حضرت مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا بار بار حضور سے سوال کرنے لگا سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک مزاد مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خموش ہو جاتے لیکن اس نے بار بار اسرار کیا یہ مجموع زواید میں عدیث موجود ہے رابی ہے مولا علی شہرِ خدا دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس عرابی نے بار بار سوال کیا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ تو کیا مانگتا ہے مولا علی فرماتے ہیں ہمیں بڑا رشک آیا ہمیں بڑا ناز آیا ہم نے کہا کیا بات ہے حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بوک کرا لے گا یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الات کرا لے گا لیکن بڑا ہی بولا تھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں فضلت علی فرماتے ہیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیگ نہیں مانگی اس نے اونٹ مانگا حضور نے فرمایا چل دیا تجھے فرمایا چل اونٹ دے دیا اب تو کچھ اور بھی مانگ لے حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا ایک چانس اور ملا ہے تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں جو اونٹ پر کجاوہ باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے تو حضرت علی شہرِ خدا فرمانے لگے ہم نے کہا اور تیرا اللہ بلا کرے تو کہاں آڑ گیا ہے حضور نے نا مسکران کے ایک تیسرا موقع دیا فرمایا چل تجھے کجاوہ بھی دیا کچھ اور مانگ لے کہنے لگا حضور صاحب اور بڑا لمبے آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا جا تجھے دیا پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑی ہی اچھی تھی یا رسول اللہ کون سی فرمایا حضور نے موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے گھوڑوں پر بیٹھے اونٹوں پر بیٹھے لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے واپس لوٹتے تھے تو حضور نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں وہاں ایک جگہ پہ حضور نے یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے یہ بتا دیا تابوت لے جائے یہ نہیں بتایا کہاں ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تابوت حضرت یوسف کا توکرنے لگے ہمیں تو نہیں پتا ہے بوڑی امہ پرانی اسے پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے حضرت موسیٰ کی ملاقات تو یہ تو آپ نے فرمایا مطمئے پتا ہے جنابی یوسف کا مزار کہاں ہے قبر کہاں ہے کہنے لگی پتا ہے آپ نے فرمایا بتا دے کہنے لگی مفت کیسے بتا دو ابھی تو لوگوں کو مزاروں پہ جانے کی دلیل نہیں مل رہی اور یہاں وہ بوڑی کہتی ہے اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی تو حضرت موسیٰ فرما نے لگی ہے کہنے لگی بلکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی فرمایا قیمت کیا ہے کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہے اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے اسی درجے میں آپ کے ساتھ تو حضرت موسیٰ فرما نے لگی ہے اممہ چل تو جنت کا مکان مانگ تو نے تو بہت بڑی سوسائیٹی بھی پلارٹ مانگ لی ہے وہ تو بڑا ہنچا معاملہ ہے وہاں تو امبیاء رسل ہوں گے تو تو دور پہنچ گئی ہے جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں انڈریس بتاتی پتہ تو میرے پاس ہی ہے نا اور کسی کو ہے پتہ تو حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بڑی اچھی تھی جب وہ بی بی آڑ گئی کہنے لگے نہیں بتاتی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک آپ کیا کرنا ہے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لے اور بڑی کو وہ مکان عطا میں کر دوں گا آپ وہ مکان کا وعدہ کرنے دے رہے گے حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے حضرت فرمانے لگے اور بولے تو نے کیا مانگا اونٹ کچھاوا خرچا او خاش میں نے تجھے کہا تھا تو نے کچھ مانگا ہوتا میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں حضرت فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے آؤ آؤ مانگ لو اب تنگی دامہ پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ نام بیس میں اُلج آ طلب کر مانگ مانگا پھر بیریلی کے امام نے کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ڈلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر کی ہے